کہنے لگی میں تمہیں کیا بتاؤں میں نے ایک شخص دیکھا مجھے لگا جیسے چودہویں کا چاندی کپڑے پہن کے زمین پہ آ گیا ظاہر الوضاء ابلج الوج چمکتا چہرہ میں پورا آپ کو سنے ایک اور حدیث بھی ساتھ جمع کر لیتا ہوں عظیم الہامہ خوبصورت سر بڑا شدید و سواد الشام سہکہ لباد عظیم الہامہ سر خوبصورت گلائی میں واصل جبین کھلا ماتھا اظہر اللون کلیوں جیسا خوبصورت رنگ چمکتا ہوا پھول میں چمک تھوڑی ہو جاتی کلی میں زیادہ ہوتی کلیوں جیسا رنگ چمکتا ہوا عزجل حواجب یہ بڑے خوبصورت گول تو میرے نبی کی اللہ نے ایسے خود بنا دی ایسے پورے چلتی ہوئی یہاں تاکاتی تھی میں نے غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے یہاں غیر قرنن یہاں بال نہیں تھے بینوہما ارقن یدرہ الغدب یہاں ایک وین تھی وین جب آپ کو غصہ آتا تھا تو آپ غصے کو برداشت کرتے تھے نکالتے نہیں تھے برداشت کرتے تھے تو وہ یہاں ایسے 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 حرکت کرنا شروع کر دیتی تھی تو اس سے پتہ چلتا تھا کہ اللہ کے نبی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں فی عینی ہداعج آنک بڑی خوبصورت موٹی سعوح اشکل لمبی اہدب یہ 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 بال بڑے لمبے اکحل بغیر سرمہ کے سرمہ لگا ہوا انجل ابرج اہدب احوت ادعج اکحل یہ سب نام میرے نبی کی آنکھوں کے ہیں کہ اللہ نے ایسی خوبصورت آنکھ کائنات میں اور کسی کو نہیں دی حسین آنکھ تھی اس میں باریک سرخ دھاریاں تھی وہ سیاہی سیاہ تھی سفیدی سفید تھی جب آپ آنکھ اٹھا کے کسی کو دیکھتے تھے کوئی آپ کی آنکھوں میں آنکھیں نہیں ڈال سکتا سب ایسے ہو جاتے تھے اس لئے میرے نبی یوں نہیں دیکھتے تھے لوگ آپ ایسے دیکھتے تھے ایسے جب کبھی آنکھ اٹھتی تھی پھر سب آپ کے سامنے یوں ہو جاتے تھے کوئی آپ کے چہرے پہ نظر نہیں ڈال سکتا تھا فی اشفاری ہی وطف خوبصورت خوبصورت بال اخنل عرنین ناک تھوڑا سا یہاں سے اٹھا ہوا یہاں سے باریک لہو نورن یالوہ یہاں نور نظر آتا تھا اسے چمکتا ہوا چمکتا ہوا غلیع الفم ہونٹ بڑے خوبصورت کھلے ہوئے کھلے ہوئے اور چھوڑے موں کے ساتھ اشنا براق الثنایا مفلج الاسنان دانت ایسے گلائی میں خوبصورت چمکتے ہوئے جب کبھی آپ مسکراتے آپ کے دانتوں کا نور دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آیا کرتا تھا ایسے حسین دانت ہمارے نبی کے کہ دانتوں سے نور نکل کے دیواروں پہ پڑتا ہوا نظر آتا تھا یہ چار دانتوں میں تھوڑا فاصلہ تھا باریک سا فاصلہ تھا اس میں سے ایسے روشنیاں نکلتی تھیں آپ کے مسکراہت کے دوران سہل الخطین یہ گال آپ کے نہ ایسے نیچے کہ کمزور ہوں نہ ایسے ابرے ہوئے نہ ایسے ابرے ہوئے کہ برے نظر آئیں کفل لحیہ دہڑی بڑی خوبصورت گھنی نیم گھنگریہ لے اور دہڑی میں سر میں چودہ سفید بال تھے اور ایک روایت میں بیس سفید بال تھے اور کہانا انہوں کو ہو جید و دمیاں اور آپ کی یہ گردن مبارک سراہی کی طرح لمبی اور خوبصورت گولائی میں جیسے کسی نے گھڑ کے آپ کی گردن کو بنایا ہوا ہو اور آواز میں جادو فی سوتی ہی سہل آواز میں جادو آواز میں کشش آواز میں گرفت تفیل بن عامر ایک بڑے عرب سردار ہے وہ مکہ میں آئے لوگوں نے کہا ایک جادوگر ہے جس کو سناتا ہے اس کا ہو جاتا ہے تم اس کے نہ سننا انہیں ڈر کے اپنے کان میں روی ڈال لی کہ میں سنتا ہی نہیں تواف کر رہے تھے آپ پہ نظر پڑی آپ نماز پڑھ رہے تھے ایک طرف کھڑے ہو کر تو نظر پڑی تو کھچ گیا دل تو کہنے کے من ہوا یہ کون ہے تو مکہ والے ان کا ہوا ہوا یہ وہی جادوگر ہے وہی جادوگر ہے تو تفیل کہنے کے میری جی میں آیا تو اتنا بڑا سمجھدار آدمی ہے یہ اتنا خوبصورت انسان میرے خیال میں جادوگر نہیں ہو سکتا میں اس کی سنتا ہوں اگر اچھی بات ہوگی تو لے لوں گا غلط ہوگی چھوڑ دوں گا تو تواب پورا کر کے آپ کا پاس آکے بیٹھ گیا آپ نے سلام پھیرا تو فیل کہنے لگا ما تقول یا محمد کیا کہتے ہو محمد کچھ سنو تو آپ نے چند جملے بولے ان الحمدللہ احمدہو واستعینوہو و اومنو بہی و اتوکل علیہ من يہدہ اللہ فلا مضللہ و من يدللہ فلا هادیلہ تو وہ تڑب گئے میرے آپ کے لئے کوئی کشش نہیں ان کلمات میں میں ترجمہ بھی کر دوں تو کوئی کشش نہیں لیکن وہ عرب سمجھنے والے وہ کہنے لگا اعید فقد بلغن قاموس البحر انہیں ذرا دوبارہ سنانا تیرے ایک جملے نے ساتوں سمندر کا پانی پھی لیا ہے تو آپ نے دوبارہ سنایا ان الحمدللہ احمدوہو واستعینوہو و اومنو بہی و اتوکل علیہ من يہدہ اللہ فلا مضللہ و من يدللہ فلا هادیلہ تو کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے کلمہ پڑھا دے آواز میں ایک کشش تھی جو سنتا تھا وہ کھچ جاتا تھا خوبصورت آواز مجھے کلمہ پڑھا دے مجھے کلمہ پڑھا دے